تناسخ میں اور رجعت میں کیا فرق ہے؟ ایک جملہ استعمال ہو چکا آج سے غالباً دو یا تین اس پہلے کہ ہم پر الزام ہے کہ یہودیت ہمارے اس عقیدے سے ظاہر ہوتی ہے ایک اور الزام ہے کہ یہ ہندو عظم کا عقیدہ ہے کہ واپس واپس انسان کا پلٹنا جسم کی تبدیلی پلٹنا نہیں جسم کی تبدیل تناسخ آوگون ہی کیا ہے؟ بڑے خوبصورت لوگ ہیں یا آوگون کو نہیں سمجھا ہے یا پھر رجعت کو نہیں سمجھا ہے یا دونوں کو سمجھ کے ہمارے عقیدے کو ہندو عظم میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ہندو کہتے ہیں کہ دوسرا جنم رجعت دوسرا جنم ہے آئیے اس پر بہت آسان الفاظ میں ہم یہ بات پہلے واضح کر لیں کہ رجعت کیا ہے؟ آوگون کیا ہے؟ جب دونوں کی تعریف سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ اصلِ رجعت عقیدہِ صاحبانِ ایمان ہے اور اہلِ ایمان کے نزدیک تناسخ یا آوگون حرام ہے اور باطل اور ناممکن تناسخ حرام ہے حرام کس بنیاد پر؟ محالِ عقلی ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہے دو خدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں جیسے دو خدا ممکن نہیں عقلن محال ہے ایسے تناسخ کا عقیدہ عقلن محال ہے تناسخ کسے کہتے ہیں کہ ایک جسم فضائل یا رضائل فضیلت یا رزیلت اچھائی یا برائی کو انجام دے رہا تھا اور جب انجام دیتے دیتے وہ جسم فضائل اور رضائل کے کمال پر پہنچا تو اس کے بعد اس نے اس جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں دوسرے جسم میں اپنے آپ کو منتقل کر لیا مثلا مجھے بیس کلاسے پاس کرنا تھی دس کلاسے پاس کرتے کرتے یہ جسم ختم ہو گیا اور باقی اب گیارہ سے بیس تک مجھے آگے وڑنا تھا تو ایک اور ایک اور نئے جسم کو میں نے استعمال کیا پھر شکم مادر سے پھر آغوش مادر سے پھر جسم مادر سے پھر آغوش مادر سے سلب پدر سے میں وابش پلٹ کر آ گیا یہ ہے تناسخ یہ کیا ہے تناسخ بدن کا بدن کو چھوڑ کر کسی اور بدن کا انتخاب کرنا از لحاظ ابتداء اس پہ خرابی گیا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا وجہ یہ اقلا کیوں باطل ہے بڑی آسان سی مثال ہے اگر کوئی پہلے سے اگر کوئی سواری پہلے سے فل ہو اس پر دوسرا سوار آ کر نہیں بیٹھ سکتا ہے بہت غور کیجئے گا ڈرائیڈنگ سیٹ ایک ہی ہوتی ہے اس پر ایک ہی بیٹھ سکتا ہے اور اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا آنکھ اس کو بیٹھ نہیں سکتا ٹھیک کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو یا وہ دوسرا نفس جو ہے جس میں یہ منتقل ہوگا یا وہ نفس خالی ہے یا بھرا ہوا ہے اگر وہ نفس بھرا ہوا ہے تو ایک جسم میں دو نفس کیسے ہو سکتے ہیں شاید یہ مثال ایک نیام میں دو تلواریں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد محمد ایک نیام میں دو تلواریں یا ایک نظام میں دو خدا یا ایک جسم میں دو نفس شاید کبھی آپ کو یاد ہو ہم نے جملہ استعمال کیا ہو کچھ لوگ نفس کو قلب کے معنی میں لیتے ہیں اور اپنی ہوشیاری کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم تو دو دل لگتے ہیں خدا نے ان کے قول کی بھی تردید کی ہے دل تو ایک ہی ہے چاہے ان سے لگا لو یا ان سے لگا لو تو دل اگر دل ہو تو موضوع الگ دل اگر نفس ہو تو موضوع الگ کہا اگر یہ اگر پہلے سے کوئی نفس موجود تھا اس بدن کے لیے اور اس نفس کو بھی اس میں منتقل کیا جائے تو دو نفس ہو جائیں گے ایک بدن ممکن نہیں ہے اور اگر یہ خالی تھا تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بدن خالی از روح ہو خالی از نفس ہو تو یہ رجوع ہے ادنا کی طرف آلہ سے اور یہ اقلاً محال ہے ممکن نہیں ہے نہ تو یہ ممکن ہے کہ کسی بدن میں دو نفس جمع ہو جائیں اور نہ یہ ممکن کوئی بدن خالی از نفس ہو نہ ایسا نہیں ہے بلکہ پروردگار نے جب سے انسان کو خلق فرمایا تب سے تب سے موین کیا ہوا ہے رجعت کیا ہے پھر کہ رجعت ایک نفس کا دوسرے بدن کا استعمال نہیں ہے بلکہ جس میں لیٹے تھے جس میں سوئے تھے جس میں لیٹے تھے جس میں سوئے تھے بہت سی باتیں نکل آئیں گی کہ انسان کے جتنے سیلس ہیں جتنے سیلس ہیں انسان کی باڈی میں وہ کتنا مر رہے ہیں وہ کتنا پیدا ہو رہے ہیں وہ حضور الگ صلوات پڑھے ہیں محمد وعالی محمد یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ کل والا ہاتھ ہے نہیں یہ ہاتھ کل والا ہے نہیں یہ تو آج کا ہاتھ ہے کل کا ہاتھ کہاں گیا کہ اس کے ٹشوس ختم ہو گئے نہیں پیدا ہو گئے یہ الگ موضوع ہے لیکن عرف عام کے لحاظ سے بدن یہ بدن یہ آپ کا بدن آپ کا نام آپ کی شخصیت ایک ہے جب آپ رجعت کے زمانے میں آئیں گے تو کسی اور کے بدن کو استعمال نہیں کریں گے بڑی آسان سی مثال دی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہو وہ دیوار کو توڑ رہا ہے آواز آ رہی ہے آپ اس کے ہاتھ سے اوزار لے لیجئے کام رک گیا کام رک گیا اور دو گھنٹے بعد دو دن بعد دو ہفتے بعد دو سال بعد آپ اس کو واپس اوزار دیجئے اور پھر کام شروع کر دے بس ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کسی سے اوزار لے لے موسیقی موسیقی